اسلام علیکم ایوریون گرمی ہوتی ہے تو اس لیے اتنی گرمی میں اتنا لمبا ٹراول کرنے کو دل بھی نہیں کرتا اور وہاں جا کر بھی بندہ گھوم پھر نہیں سکتا اتنا انجوئے نہیں ہوتا تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ کسی تھنڈے علاقے کی طرف ہی ٹراول کرتے ہیں لاسٹ یئر بھی ہم ناران کا غان گئے تھے ولاغ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اچھا یہ جو آپ کو انڈیا کا فلاگ نظر آ رہا ہے نا یہ سپیشلی میں نے اپنے انڈین ویورز کے لیے کیپچر کیا تھا یہ کشمیر کی نیلم ویلی ہے اور نیلم ریور کے ایک سائیڈ پہ انڈیا نظر آتا ہے اور ایک سائیڈ پہ پاکستان ہے یہاں سے انڈین بورڈر کافی ویزبل تھا اور جو انڈین ٹوئرسٹ آئے وے تھے نا انہوں نے یہاں پر کیمپنگ کی وی تھی تو وہ بھی کافی نظر آ رہی تھی نیکسٹ کلپ میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں اس دفعہ ہمارا پلان کشمیر جانے کا بنا تھا اسلام آباد سے کشمیر تک کا رستہ آلموسٹ سکس ٹو سیون آرز کا ہے لیکن ہمیں آٹھ گھنٹے لگ گئے تھے کیونکہ ڈرائیو تھوڑا سلو کرتے ہیں پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ناران کاغان جاتے ہیں لیکن لاسٹ ٹائم بھی وہیں گئے تھے تو ایک ہی چیزیں دیکھ دیکھ کے نا بندہ تھوڑا بور ہو جاتا ہے اور وہی چیزیں دوبارہ دیکھنے کو اتنا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا پھر ہم نے سوچا کہ ہنزہ چلتے ہیں لیکن ہنزہ جانے کے لیے نا وہ بہت زیادہ لمبا ٹریول ہے کافی ٹائم لگتا ہے ہنزہ پہنچنے کے لیے اور ہم ہوتے بھی اکیلے ہی ہیں جس ہماری فیملی ہوتی ہے جیسے لوگوں کے پوری پوری بس بک کروا کر جاتے ہیں سارے خاندان والوں کی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس طرح ہمارا اتنا کوئی سین نہیں ہوتا بس کچھ ٹائمنگ مسمیچ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کو گھومنے پھرنے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو جس کو جب ٹائم ملتا ہے نا تو تب وہ ٹریول کر لیتا ہے تو اس لیے اسلام آباد سے ہنزہ تک ٹریول بہت زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے اور اکیلے ہونے کی وجہ سے نا ہم ڈری رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہی جائیں تو اس لیے ہم نے کشمیر کا ہی پلان بنایا تھا یہ میں نے ایک چھوٹا سا بیگ ریڈی کیا تھا آؤٹڈور کوکنگ کے لیے ساتھ ہم نے سلنڈر رکھ لیا تھا اور میں نے ایک پین بھی رکھ لیا تھا مطلب پتیلی ایک رکھ لی تھی اور ساتھ میں نے سپیچولا رکھ لیا تھا جو جو چیزیں مجھے امپورٹنٹ لگیں اور جن چیزوں کی ڈیورنگ کوکنگ ضرورت پڑھ سکتی ہے تو وہ ساری چیزیں میں نے اپنی طرف سے رکھ لی تھی آؤٹڈور کوکنگ کا بھی اپنا ایک ایڈونچر ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے مجھے تو اس طرح کے نیچرل انوارمنٹ میں کوکنگ کرنا اور ایک نئی چیز کو انجوائے کرنے میں کافی اچھا لگتا ہے اچھا کشمیر کا ویدر اور اسلام آباد کا ویدر آلموسٹ سیم ہوتا ہے لیکن جو اپر نیلم کا ایریا ہے وہاں کافی تھنڈ تھی اور اس ٹھنڈ کو ہم نے کافی انجوائے کیا تھا اچھا یہ تھرڈ فلور سے ہم بیسمنٹ کی طرف جا رہے تھے سامان سارا ڈگی میں رکھ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر صورتیں وغیرہ پڑھ کر سفر کی دعا پڑھ کر ہم نے اپنا ٹرائول سٹارٹ کر دیا تھا اچھا اسلام آباد سے کشمیر تک کا سفر ہمیں آلموسٹ ایٹ آرز کا پڑھ گیا تھا اور اگر کسی نے پنجاب سائٹ سے آنا ہو لائک لاہور اور فیصلہ باد وغیرہ تو وہاں سے ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ 5 آرز اسلام آباد آنے کے لگتے ہیں اور اس کے بعد 8 آرز کا کشمیر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی نے ملتان سے آنا ہو تو اس کا ٹائم تو اور ہی زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے ایڈ کر لیں 6 to 7 آرز اور زیادہ کشمیر جانے کے لیے رستے میں مری بھی آتا ہے لیکن پہلے ہم مری بھی کافی جاتے تھے لیکن اب مری اتنا زیادہ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا اور اتنی کوئی انٹرسٹنگ چیز بھی نہیں ہے وہاں پر ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے تھنڈ کو انجوئے کرنا ہے ویدر انجوئے کرنا ہے تب آپ مری کی سائٹ جا سکتے ہیں یہ مری کا رستہ تھا اور یہاں پر ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی کشمیر سے تو زیادہ ہی تھنڈ تھی مری میں اور یہاں ہم کشمیر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ آپ کو یہ بورٹ بھی نظر آ رہے ہیں ویلکم ٹو اے جے کے آزاد جمہو ان کشمیر اور یہ نیلم ریور ہے جو all the way long to کشمیر آپ کو نظر آتا رہتا ہے اور آپ کا بڑا اچھا کمپینین بنا رہتا ہے almost throughout your travel to کشمیر اچھا ویکیشنز میں summer vacation winter vacations یا پھر سال میں کسی بھی وقت جب آپ کے پاس ٹائم ہو جب آپ کو convenient لگ رہی ہوں چیزیں آپ کا environment favorable ہو تب نہ ایسی چیزوں کو ضرور visit کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو جب ہم explore کرتے ہیں تو بہت زیادہ knowledge ہمارے اندر آتی ہے کیونکہ traveling بھی ایک قسم کی reading ہی ہے اس سے کافی چیزیں آپ لوگ explore کرتے ہیں کافی knowledge میں اضافہ ہوتا ہے جتنا بھی travel آپ کے اختیار میں ہو آپ کو اتنا کرنا چاہیے لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا interest نہیں ہوتا وہ تو خیر اپنی اپنی priorities ہوتی ہیں مجھے اور میری family کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ گھومنے پھرنے میں تھوڑا interest ہے سو اپنی priorities کے حساب سے لوگوں نے اپنی چیزوں کو set کیا ہوتا ہے میں اتنا کراچی جا کر نہیں رہتی نا امی کے گھر اتنا کوئی زیادہ جا کر stay نہیں کرتی اور بہن بھائیوں کے گھر بھی اتنا زیادہ نہیں رہتی اور اسلام آباد میں ہماری family میں سے کوئی نہیں ہے صرف ہم ہی ہیں تھوڑا lonely feel ہوتا ہے اور اس loneliness کو tackle کرنے کے لیے بھی تھوڑا بہت ہم travel کی طرف توجہ دے لیتے ہیں اور اس کو enjoy کر لیتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی اپنے میکے گئے وے دو دو ڈھائیڈہ ہی سال بھی ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ ظاہر ہے کون صبر کر سکتا ہے ورنہ ہماری age کی لڑکیاں تو میکے میں اتنا زیادہ زیادہ جا کے رہ رہی ہوتی ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے same cities ہوتے ہیں تو وہ ہر چوتھے پانچویں دن مل لیتی ہیں لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی scene نہیں ہے تو میں اپنا enjoyment ان چیزوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے اور میں سال میں ایک دفعہ اگر کراچی جاتی بھی ہونا تو وہاں پندرہ دن بیس دن مہینہ نہیں بلکہ چار پانچ دن رہ کے ہی آ جاتی ہوں کیونکہ separate family system کی وجہ سے نا میاں جی یہاں اکیلے ہوتے ہیں تو سارا کام ان کو خود کرنا پڑتا ہے کپڑے پریس کرنا واش کرنا کھانا بھی باہر سے کھانا تو یہ چیزیں پھر مجھے اچھی نہیں لگتی اور باہر سے کھانا کھا کے ان کی health بھی اچھی نہیں رہتی تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ کم ہی رہوں اور زیادہ ترہ time اپنے گھر پہ spend کروں joint family system میں تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پندرہ دن بیس دن ایک ایک مہینہ بھی اپنی امی کے گھر جا کے رہ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے سے آپ کے husband کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ office timing کے بعد گھر آ کر free ہوتے ہیں لیکن میرے husband کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا انہیں سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ چیزیں مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو اس لیے نا میں کہیں پہ زیادہ رہتی نہیں ہوں and on the other hand joint family system میں آپ کے husband کو time پہ ناشتہ کھانا ہر چیز تین time کا کھانا اور کپڑے wash press ہر چیز time پہ مل رہی ہوتی ہے اور آپ tension free ہو کر اپنا me time اپنے میکے میں fully enjoy کرتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایسا scene نہیں ہوتا مجھے پیچھے کے بھی فکر لگی رہتی ہے کہ انہوں نے کیا کھایا ہوگا کپڑے خود press کیے ہوں گے wash بھی کیے ہوں گے اور صبح کئی college سے لیٹ نہ ہو گئے ہوں کپڑے press کرنے کے چکر میں ویسے تو میں تین چار دن جتنے دن رہنے جاتی ہوں تو میں press بھی کر کے جاتی ہوں لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو نکل آتی ہیں like کوئی کپڑا پسند نہیں آرہا ہوتا کوئی event ہوتا ہے تو اس کے لیے کپڑے الگ بھی press کرنے پڑ جاتے ہیں اچھا یہ جو river آپ کو نظر آرہا تھا یہ نیلم river ہے اس کے جہاں میں کھڑیویں ہوں وہ پاکستان ہے اور جو نیلم river کی سامنے والی side آپ کو یہ نظر آرہی ہے یہ ایک چھوٹا سا ریسٹرانٹ تھا عائشہ اور ہانی کو میں نے کہا تھا کہ چلو میں یہاں پر آپ کی پکچر بناتی ہوں تو وہ پکچر کے پوز میں کھڑی ہو گئی لیکن میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی تھی کشمیر جب بھی آپ ٹراول کے لیے جائیں نا ویکیشن سپنڈ کرنے جائیں تو اپر نیلم ضرور جائیے گا کشمیر ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے آئی ہوپ کہ انڈیا کی سائٹ والا کشمیر بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہاں سے کھڑے ہو کر ہمیں وہ کافی نظر آرہا تھا بہت زیادہ ویزبل تھا اور وہ سائٹ بھی نہ اتنی ہی خوبصورت نظر آرہی تھی کشمیر واقعی جنت نظیر ہے اور خاص کر کے جو اپر نیلم کا ایریا ہے اور نیلم ریور یہ چیزیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں اس طرح کی نیچرل چیزیں نیچرل انوارمنٹ کو بندہ جب انجوئے کرتا ہے تو اندر سے ایک دم وہ فریش ہو جاتا ہے اور نیچر کے جو قریب ہوتا ہے وہ سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی بھی نہ کافی فریش فیل کرتا ہے خود کو اور نو ڈاؤٹ جب آپ نیچر کے قریب ہوتے ہیں تو آپ سٹریس فری بھی رہتے ہیں اچھا ان کی ڈیسٹینیشن سے زیادہ نہ رستے خوبصورت ہیں ٹریول ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ایسے ایریاز کا اچھا میں یہ چھوٹے چھوٹے ایک لپس اپنے ولاغ میں اس لیے ایڈ کر کے رکھتی ہوں تاکہ نیکسٹ جو فیوچر میں میری یہ میموریز ہیں یہ میرے پاس سیو رہے ہیں کیونکہ گوگل پہ چاہے آپ جتنی مرضی چیزیں اپلوڈ کر لیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوئی جاتا ہے چیزیں ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار ایس ڈی کارڈ کی میموری بھی اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں رہتی تو آپ کو چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں اور میں نے تو ویسے بھی وہ بھی میرے پاس سیو رہے ہیں اچھا ناو وی آر ٹرابلنگ بیک اور جو آؤٹڈور ککنگ اور نائٹ سٹے کی جو ولوگز ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی کیونکہ یہاں پر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اچھا یہاں پر جو انڈین ٹوریسٹ آئے ہوئے تھے نا انہوں نے یہاں پر کیمپنگ بھی کی وی تھی وہ کافی ویزبل بھی تھی آئیشہ اور ہانی نے ان کو ہاتھ ہلا کر ویو کیا تھا اور وہاں سے وہ بھی ویو بیک کر رہے تھے تو کافی خوشی ہو رہی تھی لیکن ان لمحات کو ان مومنٹس کو میں کیپچر نہیں کر پائی آئیشہ مجھے کہہ بھی رہی تھی کہ ممہ آپ جلدی سے ویڈیو بنا لیتی اس وقت ہم لوگ گاڑی میں تھے اور بس کیمرہ نکالتے نکالتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے اور جو آپ کیپچر کرنا چاہ رہے ہوتے ہو وہ سین ختم ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ پر چھوٹا سا ایک ہٹ بناوا تھا اور موسم بھی یہاں کافی ٹھنڈ تھی یہاں پر تو یہ مجھے ایریا کوکنگ کے لیے کافی اچھا لگا تھا لیکن ہمیں اس وقت بھوک نہیں تھی تو ہم نے کوکنگ نہیں کی تھی اپر نیلم کی طرف تو مجھے تو کھانے کی کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی اور جو ایک دو جگہ ہم نے تھوڑا بہت کھایا تھا وہ اچھا بھی نہیں تھا تو اس لیے مجھے پہلے تھوڑا بہت آئیڈیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ سلنڈر لے جائیں گے اور یہ ہے کہ کھانا خود بناوا ہوگا تو کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوگا اینی ہاؤ یہاں پر دیکھیں انڈیا کا جھنٹا کتنا زیادہ ویزبل ہے میں نے تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کی تھی اور انوائرمنٹ بھی کافی کلین تھا اس لیے بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو بہت خوبصورت سا دریائے نیلم نظر آ رہا ہے اور دریائے کے اس سائیڈ پہ پاکستان ہے یہ ہماری گاڑی ہے اور ہماری گاڑی ہے کشمیر سے واپسی پہ یا اسلام آباد سے کشمیر جاتے ہوئے بھی نا رستے میں مری آتا ہے اور مری میں کافی بڑا مکڈانلڈز بناوا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑی دیر ریفریش ہونے کے لیے آ گئے تھے تو بچوں کو تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی یہاں پر انہیں ہم نے یہ لے دیا تھا ہم لوگ تو باہر سے کھانا وائیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر کوئی اور چیز کوئی اور ریسٹورانٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا تو اس لیے یہی پہ کھانا پڑا ناران کاغان کا لاسٹ یئر کا ٹرائول لاسٹ جو سم او ویکیشنز کا ٹرائول تھا وہ کشمیر کے ٹرائول سے فار مچ بیٹر تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کے رستے بھی کافی زیادہ اچھے تھے اور وہ ٹرائول بھی اسلام آباد سے ناران کاغان تک کا ففٹین آرز کا تھا تو ظاہر ہے رستے میں اتنی اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں بندہ ان کو انجوئی کرتے ہوئے جاتا ہے اور سٹے بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پر کشمیر کے ٹرائول سے ریلیٹڈ کچھ اور ویڈیوز ہیں ان کو کمپائل کر کے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیوز ضرور شیئر کروں گی آج کے ویڈیوز کو یہی پہ ختم کرتی ہوں آپ نے انجوئی کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے نیویز پر میرے چینل پلیس دو سبسکرائب سی یو ویڈیو سنیدیو انشاءاللہ تیل دن سٹے ہاپی، سٹے فٹ اور بہترین کے بہترین کے بہترین اللہ حافظ ویڈیوز